انڈیا نے کی ہمیشہ یہ ایک صفت رہی ہے کہ اس نے ڈیوائیڈ اور رول اس کو فولو کیا ہے کہ پہلے ڈیوائیڈ کریں اور پھر اس کے اوپر رول جو وہ اپلائی کر دے اس طرح تو ہم انڈیا کی بہت سی جنگوں کو دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی 1963 کی 1999 میں تھی جو آپ کی نوترین ایریاز میں لڑی گئی تھی تو اس طرح میں کہ تو کسی کی ملٹری کو آپ نہیں انوالو کر سکتے تو وہ خود ہی کرواتے ہیں سارے ہاتھ ساتھ ہماری تو فوج ملوش نہیں ہے ابھی تک تو کچھ ثابت نہیں ہوا تو وہ ان کی مرضی ہے وہ کرتے رہے الزام لگاتے رہے ہم انشاءاللہ ڈیفینڈ کریں گے نمستے دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ آج کا ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے دیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان کا جو آرمی چیپ منیشٹر ہے وہ چینج ہونے والا ہے اس کے جگہ پہ ایک نیا جیپ منیشٹر آنے والا ہے اس کے اوپر ایک پاکستانی یوٹیوبر نے پاکستانی لوگوں سے اس کے بارے میں انڈیا کا کیا کہنا ہوگا یہ سوال پوچھا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بات پہ جو پاکستان کے جنتا ہے کیا بول رہی ہے سار آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف پاکستان کے گیارویں آرمی چیف جو ہیں آسیف منیر بننے جا رہے ہیں اور آپ کو شاید یاد ہوگا دو ہزار انیس میں بھارت میں پلواما اٹیک ہوا تھا جس کا ذمہ دار بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ڈھہراتا ہے اور اس وقت آئی ایس آئی جو تھے وہ آسیف منیر تھے تو کیا کہیں گے آپ ان کے آرمی چیف بننے کے بعد انڈیا اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں آپ کو کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں میڈم سب سے پہلے تو ہی اس چیز کو ہم متنازع بنانے چاہے اور انڈیا نے کی ہمیشہ یہ ایک صفت رہی ہے کہ اس نے ڈیوائیڈ اور رول اس کو فولو کیا ہے کہ پہلے ڈیوائیڈ کریں اور پھر اس کے اوپر رول جو وہ اپلائی کر دے تو دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارا یہ وحد دپارٹمنٹ جو کہ ویل ٹرینڈ اور ویل ڈیسپلن ہے ہمیں اس چیز کو کسی قسم میں نگیٹ کر ہی نہیں سکتے اور جو بھی ہمارے ملک کے لئے ہے جو ہماری عوام کے لئے جو بہتر ہے اور انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا وہ بہت زبردست ہے اس میں کوئی دور آئے ہے ہی نہیں تو کیا لگتا ہے اب ان کے آرمی چیف آنے کے بعد کیا انڈیا کی جو آرمی ہے یا ملٹری ہے وہ ان کے ہر ایکٹ پر نظر رکھے گی کیونکہ وہ تو دیفنیٹلی اس پلواما اٹیک کا ذمہ دار ہی ان کو ٹھہراتے ہیں کہتے ہیں ان کا کنیکشن ہے ان چیزوں کے ساتھ انڈیا میں جو بھی کچھ ہوا ان کا ذمہ دار وہ اس کو ٹھہراتے ہیں ان کا ملبہ ان پر ڈالتے ہیں جی وہ تو انہوں نے تو اپنی جو انا وہ پرپگنڈا وہ تو کرنا ہی ہے لیکن ہم نے جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ادارے نے جو سیلیکشن کی ہے وہ زبردست ہے اس میں ہمیں کوئی کسی قسم کا اطراز ہونا ہی نہیں چاہیی اور باقی جو ادارہ پہلے بھی وہ ویل ٹرینڈ اور اپنے وہ اپنی حدود میں رہ کے اور اپنے ملکی سلامتی کے لئے وہ کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی طرح کرتا رہے گا انڈیا تو ہمیشہ وہ اس کی آنکھوں میں ایک کانٹا چپتا ہے کہ ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے ہم ڈی گریڈ کریں لیکن ان کے اس طرح جتنے بھی ایسے عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں گے سمسر آپ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے تو انڈیا پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا کیوں چاہے گا انڈیا دنیا کی پانچ فی بڑی اکانومی بن چکا ہے اور پاکستان کی معاشیت کس طرف جا رہی ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تو اپنے ملک کو خود ڈی گریڈ کر دیا کسی اور نے کیا کرنا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے ان کا جو مین سب سے زیادہ جو ڈسپیوٹڈ جگہ ہے وہ کشمیر ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سارا پورے خطے میں جو ہنا معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں وہ اس کو کرنا نہیں چاہ رہے اور ان کی جو رائے جنسیز ہیں تو وہ اس پہ ایک بڑا وہ ایک بیڈ اپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے اس خاص کری سے ایشیا خطے پہ یہ ایک مسئلہ یہ عالمی کفتوں کو بھی اس چیز پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ والا ایک سیریس مسئلہ ہے اور ہیومن رائٹ کے پرابلمز ہیں وہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کتنی پر انہوں نے وائلیشن بھی کی اور اس کو بیٹ کے جو یو این او کے سٹیٹ کے مطابق یا ان کی جو لاز کے مطابق وہ دیکھنا چاہیے اس کو بیٹ کے ٹیبل ٹاک پہ سولو کرنا چاہیے ورنہ یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا اور حل نہیں ہوگا تو ہمارے ملک میں یا ہمارے خطے میں کبھی بھی خوشحال ہی نہیں آئے گی ویسے آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہمیں بہتری آنی چاہیے جی بالکل آنی چاہیے چونکہ ہمیں اسی سے کوئی ڈنائی کاری نہیں سکتے چونکہ انڈیا وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اگر ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہو سکتے تھے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے جسے ہماری اکانومی اور ہمارے معاشی حالات بہت سارے بیتر ہو سکتے ہیں عوام ان کی بھی یہی چاہتی ہے جس طرح پاکستانی عوام چاہتی ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حالات بیتر ہونے چاہیے لیکن یہ باقی جو دوسری طاقتیں ہیں وہ اس سے نجاز فیادہ اٹھا رہی ہیں اور اس کو کسی اور طرف سے رکھ لے کے جب تک یہ ہم بلیم گیم ختم نہیں کریں گے مطلب جو پاکستان میں ہوتا ہے ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہر آتے ہیں اگر انڈیا میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہر آ جاتا ہے جب تک یہ بلیم گیم ختم نہیں ہوگی ہم کس طرح سے نارمل ہو سکتے ہیں ہمارے تعلقات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں اس کا سب سے واحدہالی یہی ہے کہ جو سپر فاور ہیں جو بھی آج اس ورڈ میں ہیں ان کو اس میں اپنا متاخلت کرنے چاہیے کہ اس مسئلے کو حال کرنا چاہیے تاکہ عوام وہ بھی عوام یہی چاہتے ہیں ہم جس طرح چاہتے ہیں ایک سکون اور امن ہونا چاہیے دونوں میں پیس چاہتے ہیں تو وہ ہونا چاہیے جب تک وہ اس میں انٹرفیر نہیں کریں تب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا چونکہ وہ اپنے بلبوتے پہ اور ہم اپنے بلبوتے پہ اس طرح ڈنڈا زوری سے کوئی بھی کام حال نہیں ہونے والا اس کا ٹیبل ٹاک اور اس کا بیت بل سلیشن ہی ہے کہ اس کو جو ہمارے یو اینو کی سٹیٹ کے مطابق یا جس طرح ہمارے پہلے ہومر رائٹ کے کورڈنگ کے عوام کی رائے وہ اس کو لازمی شمار کیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کو سولف کیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو اور عوام میں خوشحالی پیدا ہو سر پاکستان کے نئے آرمی چیف آئے ہیں آسیف منیر ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھارت نے پلواما اٹیک ہوا تھا تب یہ جو ہاں تھے آئی ایس آئی تھے تو انڈیا کلیم کرتا ہے کہ وہ اٹیک جو ہے وہ انہوں نے کروایا ان کی موجودگی میں ہوا تو آپ کیا کہیں گے سارے معاملے پر کہ ان کے آرمی چیف آنے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کیا آپ کو مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایس ایچ میرے انفرمیشن کے مطابق اس طرح جو آپ کی ناردرن ایریاز میں لڑی گئی تھی تو اس طرح میں کہتے ہو کسی کی ملٹری کو آپ نہیں انوالف کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ ہو کہ یہ پولٹیکل ہی ہوتے ہیں جو آپ کی وارز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ڈائریکٹ کسی ایک بندے کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھرا سکتے اگر آپ بیک ہسٹری میں چلے جنگل لڑی گئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا تھا یہ آپ کی ڈیفرنٹ سرکمسٹینسز ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کو ریلیڈ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جس طرح پولٹیکلی کنڈیشنز ہیں اس ٹائم ہماری اندر کی پولٹیکس زیادہ خراب ہے اگر ہم انٹرنیشنل پولٹیکس دیکھیں وہ ہماری کچھ بہتر ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو میرے حساب سے کہ اگر ہم کسی ایک سپیسیفک بندے کو اس کے زمیدار ٹھہرائیں کہ ہمارے انٹرنیشنل لیول پر تعلق آج اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے تو یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل پولٹیکس علید ہے آپ کی انٹرنل پولٹیکس علید ہے چلی اگر ہم انٹرنل پولٹیکس کی بات کر لیں تو آسیف منیر جو ہیں وہ انٹی عمران خان صاحب ہے تو عمران خان صاحب کو اس کا کتا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ جب یہ پلواما آٹیک ہوا تھا تو عمران خان صاحب ہی کہنے پر جنرل باجوانے نے عہدے سے ہٹا دیا تھا نہیں ایسا جب پھر دوبارہ آپ اسی پہ آ رہے ہیں یہ فیکٹس پہ آپ باتیں کر رہی ہیں آپ اگر اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو آپ مجھ سے اس پہ بات کر سکتی ہیں اور اگر آپ اگر اس پہ سپیسیفکلی ایک آپ اگر آرمی چیف پہ بات کر رہی ہیں تو اس طرح تو آرمی چیف جو نواز چیف کی یا نولی کی گورنمنٹ نے لگائے آپ رویز مشرف دیکھنے انہوں نے لگائے جس کو عمران خان نے خود ووٹ دیا تھا بعد میں جب آپ کے ریفرینڈم ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے خود ووٹ دیا تھا اور جنرل راہیل شریف یہ نولی کے لگائے گئے تھے اور جب باجوا صاحب جس کو شروع شروع میں میڈیا کو زیادہ بہتر پت ہوگا نیوٹرل کہہ کہہ کے انہوں نے کہا تھا بہت ہے نیوٹرل اس طرح کا آرمی چیف نہیں ہے آپ کی سٹری میں نہیں آیا اور بعد میں وہ ہی آپ کے وہ ہو گئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو جنرل ہیں وہ کسی کے خلاف ہوں گے یا کسی کے حق میں ہوں گے تو جتنے بھی آپ کے پرانے جو لیٹیسٹ آرمی تیس تین چار وہ نو لیگ نے لگائے لیکن باقی ساری جو پولٹیکس آئی ان میں ان کا ہیلپ آؤٹ ہوئے اور نیوٹرل تو آپ باجوا صاحب یہاں لیکن بعد میں ہو گیا دیتے ہیں نہیں نہیں ہمارے خلاف ہو گئے تو یہ تو ایک قسم کی فیکٹس پہ باتیں کریں آپ ایویڈنس پہ باتیں کریں فیکٹس پہ باتیں نہ کریں سر پاکستان کے نئی آرمی چیف بنے ہیں آسیف منیر اور اگر ہم بات کریں دو ہزار انیس کی تو بھارت میں پلواما اٹیک ہوا تھا تو بھارت اس کا ذمہ دار پاکستان کو اور آسیف منیر کو ٹھہراتا ہے کیونکہ اس وقت ہی آئی ایس آئی آفیسر تھے تو کیا کہیں گے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات آپ کو کہاں جاتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں آسیف منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد دیکھیں آسیف منیر صاحب سے پہلے بھی جو آرمی چیف رہے ہیں ان کے دور میں بھی انڈیا کے تو یہ شروع کا ہی وطیرہ رہا ہے ثابت تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے آئی تک لیکن الزامات کی ذات میں وہ فوراں پاکستان کو لے آتے ہیں میرا نہیں خیال پاک فوج ایک اچھا دارہ ہے بہتر طریقے سے اپنے فرائز انجام دیں گے اس میں انڈیا کو ویسے بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے تو سر انڈیا میڈیا کے اکارڈنگلی اب انڈیا آرمی کی جو نظریں ہیں وہ آسیف منیر کے ہر ایکٹ پر ہوں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ بھارت میں دوبارہ سے کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آئے تو وہ خود ہی کرواتے ہیں سارے حادثہ ہماری تو فوج ملوش نہیں ہے ابھی تک تو کچھ ثابت نہیں ہوا تو وہ ان کی مرضی ہے وہ کرتے رہے الزام لگاتے رہے ہم انشاءاللہ ڈیفینڈ کریں گے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں تو سر اس حادثے کے بعد اس پلواما اٹیک کے بعد انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا کیوں گیا یہ تو دیکھیں اس وقت کے پرائیم میسٹر ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ انویسٹیگیٹ کیا ہوگا تو باقی یہ ہے کہ ان کی اچھی شہرت ہے اچھے ان کے حوالے سے ایک پرانے آفیسر ہیں اچھا ایک سپیریئنس ہے امید ہے اچھے طریقے سے آگے ہینڈل کریں گے ایک انڈیا اور پاکستان کے معاملات تو ایک طرف یہ اینٹی عمران خان صاحب بھی ہیں کیونکہ انہوں نے کرپشن کے حوالے سے کافی معاملات جو ہیں وہ ایسے ڈھونڈے تھے جو عمران خان صاحب سے ریلیٹ تھے اور عمران خان صاحب کی سخت خلاف ہے دیکھیں وہ تو پولیٹیکل ایشو ہے اس کو ہم ادارے کے ساتھ نہیں ملا سکتے تو وہ تو الزامات تو یہ خان صاحب نے باجوا صاحب پہ بھی لگا دیئے ہیں تو یہ تو چلتے رہتے ہیں اب یہ تو ان کی باتیں ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں میرے خیال سے ان کو نہیں ملوث کرنا چاہیے اس کیس میں سر صرف انڈیا اور پاکستان کی بات نہیں اگر ہم آورال دیکھیں تو پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی کوئی اچھا نہیں ہے ہمیں سو کولڈ ایک دہشت گرڈ ملک کہا جاتا ہے کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مسلمان ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے تو کب تک ہمیں ان حادثوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ہم اپنا ایمیج کس طرح بہتر کریں کس طرح ہم اس بلیم گیم سے بچیں دیکھیں یہ تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے حالانکہ ہم بڑے پورا ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں کسی میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ایک بس وہ انہوں نے ہمارے خلاف پروپاگنڈا تو کرتے رہنا باقی یہ ہے کہ ایمیج کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو جو ہے اچھا آگے کرنا چاہیے اپنا مٹیریل رکھنا چاہیے جو بھی ہے اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب دیکھیں نا باہر جو اس میں یورپ کنٹری میں کوئی حادثہ ہوا تھا مسجد میں اٹیک ہوا تھا تو اس میں مسلمان مارے گئے تھے شہید ہوئے تھے اس میں تو کوئی مسلمان نے اٹیک نہیں کیا تھا وہ تو باہر کہی تھا مطلب کرسچن ہی تھا تو اس میں کیا وہ ان کو سب کو ہم کہہ دیں وہ دہشت گرد ہیں سب کو تو نہیں کہہ سکتے اگر کچھ ہیں شدت پسند تو پاکستان نے بڑے بہتر انداز سے ان کو ڈیل کیا بڑے اچھے انداز سے ان کو ٹیکل کیا اب تو کوئی نہیں ہے ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان میں آسیب منیر جو ہیں پاکستان کے گیار میں آرمی چیف بننے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھارت میں پلواما اٹیک ہوا تھا اور بھارت اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھراتا ہے کیونکہ اس وقت جو آئی ایس آئی آفیسر تھے وہ آسیب منیر تھے تو کیا کہیں گے اب ان کے آرمی چیف آنے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے حالات کہاں جات ہوئی دکھائی دے رہے ہیں انڈیا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے پاکستان پر الزام لگاتا ہے کوئی بھی چھوٹا سای مسئلہ ہو جائے تو پاکستان تو ویسے بھی امن سن ملک ہے دوست ملک ہے انڈیا کو بس موقع چاہیے ہونا چاہیے چاہیے بھانا چاہیے گے کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیگریٹ کرے یا اس کی ویلی کو کام کرے تو حالات جیسے ہیں ویسی رہیں گے میرے ساپ سے انڈیا میں پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی بڑے بھائی صاحب انڈیا ڈیگریٹ کرنا چاہتا ہے کیا ہے آپ کے پاس جو آپ کو ڈیگریٹ کر کے جو ہم سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا آپ کیا انڈیا آپ کے سوچ سے بہت ہی آگے نکل گیا ہے یہ تو آپ سوچ لو آپ کو ڈیگریٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ ملے گا یہ تو تھوڑی تو سوچ لینے والی بات ہے انڈیا ہی نہیں تو دنیا کا کون سا بھی دیش لے لو آپ سے بہت ہی آگے نکل گیا ہے یہی سوچ جو ہے آپ لوگ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے آپ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہو یہ بات تو سچا ہی ہے بھائی صاحب اور دوسرا اگر یہ آرمی چیف بن اب آف کورس بن چکے ہیں لیکن اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ حالات تھوڑے سے خراب ہوں گے کیونکہ ان کے آلیڈی اٹیک ہوا تھا اس کا الزام نے پاکستان پہ لگا دیا اور تب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے گلیشیز اور بڑھیں گے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے ہوں کیونکہ پاکستان کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات ہوں گے تو اتنا ہی بہترہ پاکستان کے لئے بھی اور دوسرے ممالک کے لئے بھی عمران خان صاحب نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا اس اٹیک کے بعد تو اگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو انہوں نے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا وہ اس لئے ہٹایا تھا کہ پریشر ہوگا میرے خیال سے یا پریشر کی وجہ سے ہٹایا ہوگا اور دوسرا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہ نے ملک میں امن کے لئے تاکہ ان کو ہٹا کے جو بناوا محول ایک گرمہ گرمی کا اس کو ختم کرنے کے لئے ہٹایا ہوگا میرے خیال سے اچھے یہ الزام تراشی کے جو معاملات ہیں یہ کب ختم ہوں گے کب ہمیں ہم انڈیا پر بلیم کرنا اور انڈیا ہم پر بلیم کرنا ختم کرے گا یہ تاب ہی ہوں گے جب دونوں ملکوں کے حکمران کچھ صحیح حکمران ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو دوسرا انڈیا چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہائپ ملتی ہے دوسرا ہمارے دشمن ملک ہیں اس کے دوست ہیں یہ ہمارا پاکستان کے ساتھ دوستی چائنہ کے ساتھ ہے اس وجہ سے بھی اور چائنہ اور انڈیا کے ویسے آپ کو پتا ہے کہ بہت کلیشیز ہیں کافی اور ویسے اگر امران خان سب آجاتے ہیں وہاں پر اچھا حکمران آتا ہے وہ مل بیٹھ کے دو طرف ہم زاکرات کر کے دوستی والا ہاتھ بھا سکے اچھے یہ بات صرف انڈیا تک بھی محدود نہیں ہے انٹرنیشنلی پاکستان کا ایمیج جتنا خراب ہو چکا ہے ہمیں جو ہے تو ہم اپنا انٹرنیشنلی ایمیج کیسے بہتر کر سکتے ہیں صرف انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی یا تعلقات خراب ہونے کی بات نہیں ہے ہمیں پوری دنیا میں جو ہے دہشت گرد ملک کہا جاتا ہے تو ہم انٹرنیشنل لیول پر اپنا ایمیج کس طرح بہتر کریں کس طرح یہ داغ اپنے ماتھے سے ہم ہٹائیں دوسرے ممالک میں اس طرح مارا ایمیج بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہمارا سب سے پہلے جو میڈیا چینلز ہیں ان کو ایک کہا جائے کہ آپ نے اس حد تک رہ کے کرنے مختلف چیزوں کو آپ نے شو نہیں کرنا مثلا کافی معاملات ہوتے ہیں جیسے کوئی اٹیک ہو گئے اس کو بہت برحاد چرھا کر بیان کرنا اس کو دوسرا کھیلوں میں فروغ ہونا چاہیے باہر کی ٹیمز پاکستان میں آنی چاہیے اور سکیورٹی کا انتظامات ٹھیک ہونا چاہیے اور ویسے تو اب کافی اچھا ہم ہو گیا ایمیج پاکستان کا باہر کا ملکہ میں پہلے سے بہتر ہے اور امران خان صاحب کو چاہیے کہ انشاءاللہ امید تو امران خان صاحب بھی حکومت کریں گے تو ان کو چاہیے کہ کافی ہور انتظامات کریں جو ان کی فالس دوستو اس ویڈیو کی ریاکشن کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کے اوپر تھوڑا سا دسکرشن کر لیں گے دوستو اس ویڈیو میں جو بھی لوگوں نے باتیں کیا اس میں ہر ایک لوگوں نے بولا کہ انڈیا جو ہے نا ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو اسی وجہ سے اور ہر طرح کے بلیم جو ہے نا پاکستان کے اوپر ہی انڈیا کر لیتا ہے بھائی صاحب پاکستان کے اوپر انڈیا بلیم کر لیتا ہے یا یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کیا سچا ہے یہ بات جو ہے نا پوری دنیا جانتیتی ہے اور رہی کشمیر مددے کے بعد کشمیر ہمارا تھا انڈیا کا تھا انڈیا کا ہی رہے گا کشمیر کا تو خیال آپ لوگ دنیا دماغ میں سے نکال دیجئے یہ بات تو ایک بار آپ کان کھن کے سن لوگ دوستو اس ویڈیو میں جو بھی لوگوں نے ریاکشن دیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے اور مجھے دے دیجئے اجازت میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں جب تک لیے جائن اور جائے وارت